اسلام علیکم ایرے وان بلکم ٹو مائے چینل نایاب سپیکس ٹوڑیز ویڈیو ایس آباوڈ کورونا وائرس پریقوشن ایسی اللہ علیہ وسلم کہ کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کچھ پریقوشن کرنے چاہیے اور تاکہ ہم جو ہے نا وائرس سے بچ سکیں تو اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں نے یہ ویڈیو کافی دنوں کے بعد بنائی ہوئے بکوز ایو اس بیزی سو کورونا وائرس آپ لوگ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس وائرس سے جلدی نجات دلا ہے اس کے لیے ہمیں پریقوشن کی ضرورت ہے تاکہ یہ زیادہ نہ پھیلے تو فرس اینڈ مور فور موسٹ آپ کو کیا کرنے چاہیے اپنے ہاتھ دونے چاہیے سابن سے ہاتھ دونے چاہیے آپ کو اپنے سابن سے آفٹر ایوری ٹو آر تاکہ ہمارے ہاتھ میں جو وائرس ہے جو جرمز ہیں وہ بلکل کلین ہو جائیں تو اس کے لیے ہمیں سابن سے ہاتھ دونے چاہیے آپ کو اگر یہ بات نہ بتا ہو آپ اپنے فرینڈز پہ بھی فرینڈز کو بھی یہ ویڈیو ضرور بھیجئے گا تاکہ یہ بات سب کو پتا چلے سیکنڈ آپ کو ہینڈ سینٹائزر یوز کرنا چاہیے اب ہینڈ سینٹائزر کیوں اس لیے کیونکہ آپ کو آپ کے جو جرمز ہیں جو وائرس ہے ہمارے ہاتھوں پہ آکے دس میلٹ تک رکھتا ہے تو ہمیں بار بار ہمیں ہاتھ نہیں دھو رہے تو ہمیں ایکچول میں ہمیں اپنے ہاتھ کو سینٹائز کرنا چاہیے اگر ہم باہر جا رہے ہیں کسی سے ہاتھ ملا رہے ہیں تو ہمیں سینٹائزر ہمارے پاکٹ میں ہونا چاہیے اور سیکنڈ چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی آ رہا ہے کوئی انٹر ہو رہا ہے تو آپ اس کے بھی ہاتھ سینٹائز کروا کے پھر اس کو گھر میں انٹر کروایا یا پھر انہوں سے کہیں کہ آپ ہاتھ دولیں یہ کوئی مطلب کی ہم کسی کو اوفینڈ نہیں کر رہے یہ نیچرل تینگ ہے ہمیں کرنی چاہیے اگر کوئی میمان آ رہا ہے تو ہمیں اس کو بھی ہی کنا چاہیے اور تھرڈ اور فورم آرہ ہمیں گرم پانی پینا چاہیے اب گرم پانی آپ کو کیسے پینا چاہیے آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ ایک پانی کی بوٹل میں نیم گرم پانی اس میں فل کر لیں اور اس میں ایپل سائیڈر وینیگر کا ایک سپون اس میں ڈال دیں تو اس کی آپ جو ہے نا وہ صبح میں بھی پیئیں رات میں بھی پی کے سو اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کی گھلے میں کچھ اگر فائزہ آپ لاب کے گھلے میں کوئی وارس یا کوئی جامس ہیں تو وہ آرام سے مر جائیں گے تو یہ بیٹر تینگ ہے اور لاسہ تینگ ہے آوائیڈ فیزیکل انٹریکشن یہ انکیوڈز ہگ سمون کلوز ہو کر بھیٹنا کسی سے یا پھر آتھ ملانا تو ابھی جو وارس چل رہا ہے اس کے لیے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم کسی ریلیٹیف کسی فرینڈ یا اپنے گھر والوں سے تھوڑا دور ہو کر بھیٹیں اگر آپ کو فلو کف وگرہ ہے تو آپ لوگ ان سے تھوڑا دور ہو کر بیٹیں اور یہ پری کارشنز یوز کریں تو ہمیں اپنی اور اپنوں کی سیفٹی کے لیے یہ پری کارشنز یوز کرنے چاہیے اور دعا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے جو یہ وارس کی شکل میں ہم پر عذاب نازل ہوا ہے تو وہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ سے سب لوگ دعا کریں اور استقفار کریں تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ بس یہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہمارے پاکستان کو اور کافی سارے ملکوں کو تو آپ لوگ بھی ضرور دعا کریں اور یہ پری کارشنز یوز کریں تھینکیو سو مچ گائز اللہ حافظ